دعا قنوط کی جگہ سورہ اخلاص پڑھنا عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اگر کوئی بارہ بجے تک لیٹ جائے تو عشاء پڑھ سکتے ہیں نیز اگر کسی کو وطر میں دعا قنوط نہ آتی ہو تو تین بار سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے یا کچھ اور پڑھ سکتا ہے بلال اسغر شارجہ سے دیکھیں عشاء کا وقت تو صبح صادق تک رہتا ہے جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا عشاء کا وقت باقی رہتا ہے لیکن عشاء میں اتنی تاخیر جائز نہیں ہے عشاء کے نا تین حصے ہیں ایک ہوتا ہے اقتہائی رات تو اقتہائی رات یعنی عشاء کا وقت جب شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا وقت تو اسے گھنٹوں میں ناپ لیں کہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں تو ون تھرڈ ٹائم جو ہے نا اقتہائی اس وقت تک تو عشاء کی تاخیر کرنا افضل ہے اقتہائی رات کے بعد آدھی رات تک بھی جائز ہے اور آدھی رات سے زیادہ ڈیلے کرنا پھر یہ مکروہ ہے آدھی رات سے بہرحال پہلے پہلے پڑھیں لیکن یہ اس کے لیے جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو جماعت سے تو بہرحال نماز پڑھنا واجب ہے تو اس میں تو جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے آپ پر لازم ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں یہ مسافر کے لیے یا کوئی بچارہ جماعت کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کے لیے میں نے مسئلہ بیان کی ہے رہا مسئلہ کہ دعا قنوط نہ آتی ہو تو تین بار سور اخلاص نہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دعا کوئی بھی دعا پڑھنا وطر میں واجب ہے دعا قنوط تو سنت محکد آئے کوئی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے تو اگر آپ کو دعا قنوط نہیں آتی تو قرآن کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار یہ دعا پڑھ لیں ربی اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین یہ دعا پڑھ لیں کچھ نہیں آتا اللہ مغفر لی کہلیں اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا لیکن دعا قنوط بہرحال یاد کریں میں قلو اللہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ تلاوت ہے سودی قرض سے گھر بنایا تو کیا حکم ہے میں نے ڈیڑھ سال پہلے یہاں شارجہ میں لون لے کر پاکستان میں زمین خریدی تھی لون سود پر لیا تھا اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کیا پاکستان میں میری جو زمین ہے وہ میرے لیے یا میرے بچوں کے لیے حلال ہوگی یا نہیں یا اسے بیچ کر پیسے استعمال کرنا حلال ہوگا یا نہیں فوات صاحب شارجہ سے دیکھیں سود پہ قرضہ لینا تو ایک لانتی عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے اس سے آپ توبہ کریں لیکن اس رقم سے جو زمین آپ نے خریدی وہ حرام نہیں ہے اس زمین کا استعمال بھی جائز ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی حلال ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ رقم بزاتے خود حرام نہیں تھی جو آپ نے لیے حرام وہ سود ہوگا جو آپ بینک کو دیں گے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کو لون دیا ہوتا اور اس لون پہ آپ نے سودی پروفٹ حاصل کیا ہوتا اس پروفٹ سے آپ اگر کوئی چیز خریدتے تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی اس کا استعمال نہ آپ کے لیے جائز ہوتا نہ آپ کے بچوں کے لیے جائز ہوتا بلکہ آپ پر لازم ہوتا اس کو صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں لیکن آپ نے بینک سے سود لیا نہیں ہے بلکہ بینک کو سود دیا ہے تو اس کا تو آپ کو گناہ ہوگا کہ آپ نے سود پہ لون لیا کیوں یہ عمل ناجائز ہے اب اس سے توبہ استغفار ہی کر سکتے ہیں اور کوئی حل نہیں ہے لیکن اس سے جو آپ نے زمینیں خریدی ہیں یا کوئی چیز خریدی ہے وہ چیز حرام نہیں ہوگی موسیقی موسیقی